ساتھی و آدھاب آفتہ استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل اردو یعنی تین سو چھے کا کوشن پیپر سولٹ ابھی میں نے بہت سارے کوشن پیپر سولٹ کر کے ان کی ویڈیوز دائی دیں اردو کے تین چاہد دائی دیں اب یہ دوہزار اٹھارہ کا کوشن پیپر میرے پاس ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پورا سولٹ کروں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا اس میں اب کچھ جو ہے چیزیں ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں جو بیچارے ابھی تک کہیں سے مٹیریل نہیں دھونڈ پائیں امپورڈنٹ کوشن نوٹس اسائیمنٹ ٹریکٹیکل آن لائن آف لائن کلاسز بھی اویلی بلیں تو ہدایات کے اندر فہلی ہدایت یہ ہے کہ تعلیب علم کے سوال نامے کے فہلے صفحے پر اپنا رول نمبر لکھنا ضروری ہے یہاں پہ اپنا رول نمبر لگ دیئے گا مہربانی کر کے اپنے سوال نامے کو جاش لیے کہ تمام صفحات اور سوالات کی اتنی تعداد ہے جتنے پہلے صفحے کے تب سے اوپر چھتی ہے اس بات کو بھی جاش کریں سوالات سریز میں تعلیب ان جوابی کاپی میں اپنا رول نمبر کے علاوہ کوئی پہچان کا نشان سے کوئی ہدایت لکھتے ہیں اسے امتحان سے خارج کر دیا جائے گا اپنے جواب کی کاپی پر سوال نامے کا کوڈ نمبر سیٹ ون اور یہ پورا ضرور لکھیں اب چلیے تو سوال جہاں سے اس کے بعد یہ اس کے اندر دے رکھا ہے کہ بھئی یہ پرچہ دو حصوں کے مشتملے علف اور با حصہ علف کے تمام سوالات لازمی ہیں اور جو حصہ با میں ہیں یہ دو اختیاری وہ دے رکھیں اپشن دو اختیاری اپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک آپ کو کسی ایک کا جواب دینا ہے تو حصہ علف کر لیتے ہیں پہلے یہ کیا جیسے پہلا سوال ہے کہ درجل اختیار کو غور سے پڑی اور دیئے گئے سوالوں کے جواب دیجئے لیکھئے ایک گھنٹہ گزر گیا سردی پڑھنے لگی حلکو اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کچھاتی سے ملا کر سر کو چھپا لیا پھر بھی سردی کمنا ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا کون منجمیل ہو گیا اس نے اس کر آسمان کی طرف دیکھا ابھی کتنی رات باقی ہے وہ سات ستارے جو قطب کے گرد گھومتے ہیں ابھی اپنا نصف دورہ بھی ختم نہیں کر پائے تھے جب وہ اوپر آ جائیں گے تو کہیں صویرہ ہوگا ابھی ایک پہر سے زیادہ رات باقی ہے حلکو کی کھیت سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک باق تھا پت جھڑ شروع ہو گیا تھا باق میں پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا حلکوں نے سوچا چل کر پتیاں بٹور ہوں اور ان کو جلا کر تاکھیں رات کو کوئی پتیاں بٹورتے دیکھیں تو سمجھے کہ کوئی بھوٹ ہے کون جانے کوئی جانور شپا بیٹھا ہے مگر اب تو بیٹھے نہیں رہا جاتے اب یہ اختباس ہے یعنی پیسج ہے یہ اختباس کس سبق سے لیا گیا اور مسلمی کا نام لیا وہ اس کی راست سے لیا گیا اور مہنچی پریمچن اس کے مسلمی حلکوں نے سر کو پیسے چھپایا حلکوں اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنے کو چھاتی سے ملا کر سر کو چھپا لیا تیسرا ہے یہ سات ستارے جو کتب کی طرف گھومتے ہیں سے کیا مراد ہے وہ سات ستارے جو کتب کی طرف گھومتے ہیں ابھی نشو دورہ بھی نہیں کر پا ہے وہ پر سے جائیں گے تب صویرہ ہوگا ٹھیک ہے یہ اس سے مراد ہے حلکوں کے کھیت سے باق کتنی دوری پر تھا حلکوں کے کھیت سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر ایک باق تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ایک اور ہے مطلب یا تو والا کرنا تھا یا یہ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اختباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہے کبرا ہے یہ کبرا کے بارے میں تو یہ جو اختباس ہے یہ عظمت چکتائی چوتھی کا جوڑا ہے اس سے لیا گیا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھا دوں چوتھی کا جوڑا افسانہ ہے اس میں چکتائی گا اس سے لیا گیا کارٹ چھاٹ میں کبرا کی ماں کیا درجہ تھا تو اس کا جواب ہے دوسرے کا کارٹ چھاٹ کے معاملے ہوں کبرا کی ماں کا مرتبہ بہت موچا تھا کبرا کے سوکے ہاتھوں میں کیا کیا کام تھا اس کے سوکے ہاتھوں نے نہ جانے کتنے جہے سوارے تھے کبرا کی ماں کس کس کام میں مہارت رکھتی ہوئی کبرا کی ماں کپڑے کے کان نکالتی کلف توڑتی کبھی تکون بناتی کہیں چوکھتے گرتی اور دل ہی دل میں کیچی چلا کر آنکھوں سے ناپ تول کر مسکرا کرتی یہ سارے کام وہ کرتی ہے اب اردو نصر کی افتداء کس صدی ہجری سے ہوئی جو اردو نصر ہے اس کی افتداء جو ہے کس صدی ہجری میں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اردو نصر کی فروغ میں ستروی صدی کو سنگی میل کہا جاتا ہے کیونکہ اس صدی کے درمیان دکھتے ہیں نامور شاعر اردو عدب کو مالا مال کے انہوں نے ایک نصری تصریف سولہ سو پہتیس میں سبرس لگی اور جب ہی سے آپ کہہ سکتے ہیں اردو نصر کا آغاز ہوا توتہ کہانی داستان کس مصنف میں لکھئے توتہ کہانی داستان ہے یہ کس مصنف میں لکھی ہے تو حق وفاداری ایک داستان ہے یہ حیدر وقت شہدری کی ہے توتہ کہانی جو داستان ہے وہ حیدر وقت شہدری کی ہے اسمت چکتائی کس کی نفسیات بیان کرنے ہم آئے ہیں عورتوں کی کنچند کا درمانہ دروازے بول دو کس پر گہری چوٹ کرتا ہے تو کس چند کا جو اپسانہ ہے دروازے کھول دو وہ مرکزی خیال قومی اکجیتی قومی اکجیتی سے مراد سبھی لوگ کے خواہ وہ ہندو یا مسلموں سکھوں یا عیسائیوں سب کو ملجور کا آپس میں محبت رہنے کیا یہ اس کا زور دیتا ہے وہ کون سی طاقت ہے جو انسان سے مشکل ترین کام انجام دلواتے ہیں امید دیگر ہے اگلا سوال اس میں آ سکتا آپ کا دس زیر میں سے ایک مکمل کسی ایک کی مکمل تعریف لکھی اور دو مصنفین کے نام بھی لکھیں دیکھو ڈرامے کی تعریف نوبل کی تعریف اور افسانے کی تعریف کسی ایک کی لکھنے تینوں میں سے کوئی ایک ضرور آتا ہے ہر سال آتا ہے اس بات کے دماغ میں بٹھا لیں میں نے پہلے کی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا اب بھی ہے اور اس میں بھی پیپر میں بھی دیکھ لینا ڈراما نوبل افسانہ ان میں سے کسی اکتیات کر لینا اور ان تینوں کی تعریف اور دو مصنفین کے نام تو بتائے گی پریم چند لکھ دو پریشن اپنے سارے نام ہیں اب ڈرامے کی ان سب کی میں وہ لکھایتا ہوں تمہیں دیفینیشن تعریف سب سے پہلے میں افسانے کی تعریف دکھاتا ہوں آپ کو کہ افسانہ کسی کہتا ہوں تھوڑا سا زوم کر لے رہا ہوں تا کہ آپ کو ساپ دیجئے کہانی انسان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں انسانی تحضیب کی اپتدہ سے موجودہ دور تک کہانی سننا اور کہنا انسان کا دلچپس ترین مشغلہ رہا ہے کہانیاں کیونکہ زندگی کے کوک سے جنم لیتی ہیں اسی لئے اثری زندگی کا آئینہ دار ہوتی ہیں اسی لئے انقلابی جوانے کے ساتھ کہانیوں کا روح بدلتا رہتا ہے جدید افسانی عدد زندگی کی مصوری اور تنقید کرتا ہے حیات انسانی کے اہم ترین خطیا سلجائے جائے نفسیات کے بے پیچیدہ معاملے سلجائے جاتے ہیں اس کے اجزائے ترقی بھی دیکھنی ہے اس میں نوبل ڈراما شاعری اور فنون لطیقہ خصوصے دیکھ جائے اس میں پڑھنے میں اتنا کم وقت سر ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے تھکے ہوئے دیوان کے لئے ایک بہتنین دلچسپی سمجھتا ہے موجودہ زمانے کے رسالوں میں اسے زیادہ ترقی دی ٹھیک ہے سائنس کی ترقی کے ساتھ بھی افتر افتر سائنس کی روح داخل ہو افسانی کی خصوصیات کے اجزائے اجزائے درقی بھی ہیں اس کے آ جائیں گے پلوٹ ہوتا ہے اس میں کیا نہیں سرخی ہوتی ہے مقامی رنگ ہوتا ہے کردار ہوتے ہیں اور مقالمی ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں کا نوویل کی تعریف دیو دکھایا تھا نوویل کی تعریف آگئے نصری اسناف میں نوویل اس وقت دنیا کی مقبول تریب سنفوں میں شمار کیا سکتا ہے نوویل دنیا بھر کی زبانوں میں لکھی اور پڑے جاتے ہیں مختلف عدیدوں نے اپنے اپنے طور پر نوویل کی تعریف ہوتا ہے میں تو آسان زمان میں ہوتا دوں گا کہ جو جس میں وقت لگے بہت سارے کرداروں سے نوویل دیتے ہیں نوویل ایک مکمل کتاب ہوتی ہے اور نوویل کے اندر کہانی کے اندر کہانیاں ہوتی ہے واقعیات کے اندر واقعیات ہوتی ہیں افسانہ اس کا اُلٹا ہوتا ہے افسانے میں کم واقعیات ہیں ایک ہی واقعی کو بیان کیا جاتا ہے اور بھی یہ ساری بات ہیں یہ دیکھ لو آپ ٹھیک ہے لکھ دینا اس میں سے پڑھ لو اور لکھ دینا اب بچا بھائی آپ کا ڈرامہ ڈرامے کی تاریخ بھی آپ کو میں پتائے دوں کیا ہے وہ ڈرامہ بھی آ سکتا ہے لو جی بھائی ڈرامے کی تاریخ ڈرامہ کیا ہے ڈرامہ کی سکیت میں دیکھ لو اور اندر درگا یہ لو ڈرامے جو ہے لکھ زیو نانی ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی حرکت و عمل کے ہیں دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ڈرامہ تماشائیوں کے روبر و سٹیج پر اداکاروں کے ذریعے پیش کشک کا نام ہے عربی اور فارسی میں سے تمثیل کہا گیا جب ہندی اور سنسکت میں ناٹک یعنی معنی اور مقومی کے مطابق ڈرامے میں عمل کا وجود ضروری ہے ڈرامہ ایسی نقل ہے اسے پیش کرتے وقت اکل کو بخوبی ذہن میں رکھنا پڑتی ہے ہندوستان اور یونان دوئیسن اٹھے جہاں ڈرامہ خوب خلاف ہوا کسی مشہور ڈرامہ نگار کا خوال ہے کہ دنیا ایک اسٹیج اور انسان اس کا اداکار یعنی انسان کی پیدائی گویا اس کا اسٹیج پر آنا اور اس کی موت گویا اسٹیج سے جزر جانا ہے دیکھے جی یہ ڈرامے کی تاریخ لکھ دیئے گا اب یہاں پہ سوال اگلا آتا ہے کہ جو پریم چند ہیں اب سوال شروع ہو گئے پریم چند خواجہ حسن نظامی راج اندر سنگھ بیدی اور سرسید احمد خانے سے کسی دو کی حالتیں زندگی پر تحضیل کیجئے اور ان کے سلوپ پر روشنی دانی بڑا امپورٹن سوال ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں کس کا بتاتے ہیں پریم چند کے بارے میں سب سے کہلے بتا رہے ہیں پریم چند کے بارے میں آپ کو میں بتایا تھا ہوں پریم چند کا چاہی ساب ہے تو اس کا جواب یہ ہے پریم چند کا اصل نام دھنپترہ ہے بارہ نسی کے ایک چھوٹے گاؤں لمحی میں اکتیس جولائی انیس سو اسی کو ان کی ولادت ہوئی والد منشی اجائی بلال ڈاکھانے میں سرکاری ملازم تھے ابتدائی تعلیم گاؤں کے سکول میں ہی پائے انہوں تو پریم چند نے اپنی عدبی زندگی کاغاز موگل سے گیا بعد میں افثان ہوئے ہیں ان کا پہلا افثانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے جو انیس سو آٹھ میں رسالہ زمانہ ہے کانپور سے شاہد ہوئے اسی سال ان کے پانچ افثانوں کا مجموعہ سوزے وطن کے نام سے شاہد ہوئے زمانہ تھا جب ملک کے ہر طرف بیداری کی لہر دوڑ رہی گی اور آزادی کی مانگ زور پکڑ رہی گی ایسے میں ناممکن تھا کہ ان کی گھوٹ پریم چند کے افثانوں میں سنائی نہ لیں کیونکہ پریم چند ایک سرکاری ملازم سرکار کے خلاف اشارہ بھی کچھ نہ کرسے کہ انہوں نے حسن نام دھن پترائے چھوڑ کر اپنے عدبی فرضی نام پریم چند اور آگے چل کر اسی نام سے مشہور و معروف ہو گیا کیونکہ جی اب ایک قدم میں نہ بتا لیے اب ہے خواجہ حسن نظام ان کا دیکھتا ہوں ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانے بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ سبھی کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو کسی کے بارے میں بھی لکھ دیا مجھے خواجہ حسن نظام کے بارے میں آئے خواجہ حسن نظام کا حسن نام علی حسن تھا ان کا شمار رضی کے صاحب طرح انشائیہ نہ ہوتا ہے دہلی میں پیدا وقت دائی تعلیم عربی اور فارسی محاصل کی کم عمری میں باپ کا ساہت چھنے سے مزید تعلیم نہ پاسے گی خواجہ حسن نظام غیر معمول صلائیت ہو جی اس لئے غریبی کے حالت میں انہوں نے اپنی ترقی کی راہ ڈھونڈ لی فادنے کا شوق بچ پنچے تھا جب کبھی فرصت مل دی کتابوں میں مطالعہ مصروف ہو جاتے اور یہ بات پریمچن کے بارے میں یہ بھی خواجہ حسن نظام کے بارے میں لکھ دینا اب اس کے بعد راج اندر سنگھ بیدی ان کے بارے میں بتا رہا ہوں لکھنا دو کے بارے میں لیکن چاروں کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ چاروں میں سے یاد کلنے ہو تکتا کہ سرسید زیادہ امپورنٹ اور پریمچن راج اندر سنگھ بیدی دور جدید کے ایک حقیقت پسند افسان گا رہے دراصل میں بہت کم لکھا لیکن جو کچھ لکھا بے حد انتخاب اور درجہ اور راج اندر سنگھ لگے انہوں نے سلموں کے لیے بھی کہانی آلی ہیں اور اپنی تحریر سے ایک لفظ پر غور و کوس کرتے اور اگر ایک لفظ بھی غیر ضروری معلوم پڑھتا تو اسے کلم بن کر دیتے ان کی ایک خصوصیت دیتی کہ اصل زندگی حقائق کی ترجمانی بڑے ہی صحیح افثانے میں کچھ مجمع شائع ہوئے جیسے دانا و دام گرہن کو جلی اپنے دکھ مجھے دیتا ہمارے ہاتھ ہمارے قلم میں اور مہکتے وہ جاموں کے دو مجمع بے جان فید اور ساتھ سیل بھی شائع ہوئے لیکن ان کے تصنیف میں ایک چادر میلی سی سب سید احمد انیسوی صدی کے ایک بڑے رہنوما ہوئے سات سترہ اکتوبر انیس اٹھارہ کو دہلی میں پیدا ہو والدین نے اپنی پرورش خالص مشرقی اور مذہبی مہور اقتدائی تعلیم عربی فارسی میں ہی پوری ہوئی ان کی والدہ ایک نیک اور تعلیم یافتہ سلیغ مند خاتون تھی بچوں کی تربیت میں انہیں خاصا تجرب سرسید کی شخصیت میں ان کی تربیت کی بڑی شاپ کی سرسید نے اپنی کوششوں سے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں خشوار تبدیلی روم مار وہ قوم سستی قائلی اور بے عملی کی بیماری مبتلا ہو کر تباہی کے گھڑے میں جاگی سرسید نے جاگنے سے جاگی ہوش میں آئی جد و جہد عمل کمر بستہ ہوئی اور ترقی کی رہ پر غامزل ہوئی بہت غور و فکر کرنے کے بعد سرسید نے اردو شیر و عدب کو ایک نیا راستہ دکھا انہوں نے واضح کر دیا کہ شیر و عدب نہ تو بے سفر امید کی خوشی پانچ بہ خوس کی رات میس چڑھیا کی کہانی میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھ کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے کو میں ایک بتایا دوں خوس کی رات کا خلاصہ جو ہے میں آپ کو بتا یوں خوس کی رات کا خلاصہ کیا ہے خوس کی رات رہم تحریر ایک سماجی افسانہ ہے جس میں ایک محنت کرش تقیر کی زندگی سچی تصویر کی گئی کہانی میں ہلکو ایک کسان منی اس کی بیوی ہے شہانہ ہلکو کا مالک اور جبرہ ہلکو کا کستہ کہانی اس احد کے زمانے کسان کی اختصادی سماجی نظام کو پیش کرتی جب مہاجن اور زمین دار کے قرص کے تلے ہندوستانی کسان کی کھیتی ایک گھاٹے کا سودہ بن کر رہ گئی تھی افسانہ مقالمے سے شروع اور محاورات کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا کسان کی زندگی کیا کش مکش ہوتی ہے اس کا اندازہ مندہ زیل دیئے گیا جملوں سے لگایا جا سکتا ہے جو اس کی زبان میں آدھا ہو باقی چکان کے لئے ہمارا جنم ہوا ہے یہ کلمہ کسان کی لاچارگی بیبسی کی طرف شارہ بنتا ہے کہانی میں عام زبان کا استعمال کیا گیا ہے محاوروں کا استعمال بہت زیادہ ہوا جب سرد کالی رات اور بھی باتیں آپ لکھ دی گیا اب اگلا سوال ہے سبق چچا چکر نے تیمار داری کی یا بھولا میں سب سے زیادہ کون سا کردار اچھا لگا لگا لب دو میں سے کوئی بتانا تو میں آپ کو بزا رہا رہا ہوں بھائی بھولا ایک افسانے میں کون سا کردار کردار تو یہ والا ہے راج اندر سنگ بھی دی ان کے افسانہ بھولا میں بھولا ایک معصوم کردار جو اپنے ماموں کو بہت چاہتا ہے اور ان کے آنے کا منتظیر ہے بھولا اپنی ماں کو اور دادا سے بھی پیار ہے کسی کہانی سننے کا بھوش ہو تو اور زد سے بتاتی کہانی ابھی سنتا کہانی سننے اسے کسی دن یہ بتایا جاتا ہے کہ دن میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول تو اس بات کو ذہن میں بیٹھ جاتی اور اس کے اپنے سگے جب اس کے ماموں اس کے آنے والے ہوتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ماموں راستہ بھٹک جائے اس لئے وہ ماموں سے راستہ بھولنے سے بچانے رات کے وقت لالٹین لے کر اکیلہ گھر سے بھار نگل جاتا ہے اور اسے بولے بندی انتہا ہے اگلا سبق ہے افسانہ پوس کی رات یا افسانہ بولے کا مرکزی کردار مرکزی خیال کیا ہے جو افسانہ پوس کی رات ہے افسانہ بولے کا مرکزی خیال کیا ہے تو اس کا بھی جواب ہے میں تپاس تو اس کا مرکزی گردار یہ کہانی کے پہلے اس سے ایک بیوہ عورت کی کہانی پیش کر اپنے بیٹے بولے اور سسر کے ساتھ رہتے سسر بھی بیوہ کا خیال لگتا ہے لیکن اس کو یہ سب مطلب ان کے ساتھ رہے یہاں پہ مصنف نے بچے کی نفس یات کو پیش کر نی کوشش کی جو اس کا مرکزی بچے کہانی سننے کے بعد زیادہ خوش نہیں ہو پاتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس کے مامو آنے والے اور راستہ بھول جائیں گے تو یہ اس کا مرکزی کردار ہے کہ بچے کو میں جیسی چیز بتائی جاتی ہو سمجھ لیتا اس ہے تو یہ تھا اس کا مرکزی خیال اب آٹھ ہوئے کسی ایک کنوان پر کم اس کم دو صفحات سوئے کا مضمون ہے دیکھ اس میں جو آتا ہے نا زیادہ تر آلودگی پہ جاتا کمپیٹر کی اہمیت پسندیدہ کھیل یا تہوار پہ بھی آجاتا کوئی پسندیدہ شخصیت ان پہ آجاتا یہ چار پانچ جو ہیں پہلے میں کمپیٹر کی اہمیت پہ آپ دکھا دیکھا دیکھا باقی جو جو آپ دھون بلئے کچھ بتا دوں کچھ دیں کمپیٹر کے بارے میں آپ نے کمپیٹر مختلف قسم کی ادایات تحت کام کرتی ان ادایات کو پروگرام کہا جاتا کمپیٹر ترقی تنائے رسول پر ممنی ہے اسے جفتی نظام کہا جاتا کمپیٹر کی مشینی زبان کہل آتی ہے اب اس میں اگلا کے اس میں سوال ہے کوئی پسند کا کھیل یا تیوار کے وارے میں پسند کھیل فٹ بول اس کے بارے میں لکھ دینا جیسے بچپن میں بہت تیلے ہوں گے پڑھ دیکھ لو کسی میں صاحب اس کو نوٹ کر لی رہے نا اس میں صاحب اسے نوٹ کر لی اور یہ پورا دکھا رہا تا کہ آپ آسانی سے نوٹ کر لی اور تیوار کوئی تیوار پہ دکھا رہا کمپیوٹر کی اہمیات ترقی ہوئی اور یہ ساری بات جو جو آپ لکھ سکھو اس میں لکھ دینا تیوار کے بارے میں اپنے پاس سید مسلمان محدث سوال رمضان کے تیسرے روز یہ بات آتا یہ ساری بات جو جو آپ کو میں دکھا آجائے آجائے انشاء اللہ اگلا سوال ہے کہ مندہ زیل میں کل دو اشعار دو حصوں میں دونوں حصوں میں سے کرنے دو اشعار کرنے دونوں حصوں شاعروں کا نام بھی محبت خاک وطن سے ہمیں محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنی صحبت سے شام سے پیار ہمیں ایک گاؤ سے تو یہ ساری بات ہیں گھنے برگدوں کی گھنی چاہو سے یا بھی ہے مندہ زیل میں کل دو اشعار دونوں حصوں میں سے کرنے دو اشعار کا مطلب سمجھتے ہیں یہ ایک مصرہ ہوتا ایک لائن یہ دو ہے جب دو مصرے ملتے تو ایک شیر اس میں سے ایک شیر اور ایک شیر دو اشعار دونوں حصوں میں سے کرنے یعنی ایک شیر اس میں سے کرلو ایک شیر اس میں سے کرلو تو دو اشعار ہو جائیں گے ان کی کیا کرنے ہے آپ کو مندہ زیل میں کل دو اشعار دونوں حصوں میں سے کرنے شائروں کے نام بھی لکھنے اور یہ تشریح کرنے تو دیکھتے پہلے پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ تو یہ سکسٹی ٹو جانی سار اکبر جانی سار اکبر کی لکھی ہوئی ہے پاک بطن اس کا نام ہے اور دوسری ہے فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ پہ دکھائے دیتا ہوں آپ یہ نئی تہذیب اکبر میں نئی تہذیب ٹھیک ہے اب درزیل میں سے کسی سوالوں کا مختصر جواب دینا ہے جیسے مترادی اور متضاد الفاظ کو الگ الگ کیجئے آئی گئی تو یہ کیا ہے متضاد ہے کیونکہ آیا گئی الٹا ہوتا ہے نا مترادی صبح سہر یہ بھی متضاد ہے رنج و غم یہ دون رنج کا مطلب بھی غم ہوتا اور غم کا مطلب بھی رنج تو یہ مترادی ہے اس کے بعد شیخ و برحم شیخ برحم یہ کی مطلب بڑی کاسٹ ہے تو یہ بھی مترادی ہے لف و نشر سے کیا مراد ہے لف و نشر کسی کہتے ہیں اس کا جواب میں نے ایک ویڈیو بنائیے اس کا ملنک ڈال دوں گا اس میں سے دیکھ لی گا شاید لف نشر اس میں ہم بناوٹ کی بات کرتے ہیں یا ذہن میں نہیں آرہا یہ فلال میرے مائن میں تو ساری چیز ہیں لیکن ایک دم نہیں آ رہی پتر نہیں کیا بات چلے بہرحال ہندوستان میں کوئی لکھ دی گا اس کے بعد اگلا ہے کہ نظم چاند تاروں کا بن یا نظم پرچھائی کے شاعروں کا نام لکھے کسی اککہ مرکزی خیال بھی لکھنا ہے تو اس کو ہم دیکھتے کہا پہ پیج نمبر یہ آپ کا چھپ پنت ہے ساہر لدیانوی اس کے شاعر ہیں اوپر چھائیا جو نظم ہیں اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں جو جنگ نہیں کرنے چاہیے جنگ نقصانات ہوتے لیکن اگر جنگ نہ ہو تو ماد نقصان ہوں بلکہ آخری حد تک تباہی ہوگی حد تک تصور کی پرچھائیا بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد اردو شاعری میں میر تقی میر کی نمائی ایسیت حاصل ہے وضاحت کی یا مرزا غالب کے انداز ویا پہ روشنی ڈالی ٹھیک ہے ان پہ روشنی ڈالی تو اسے دیکھ ہم میر شعر بڑھ لیتے الٹی ہو گئی سب تدبیر کچھ نہ دوانے کام تھے دیکھ ہے اس بیماری دن نے آخر کام تمام تھے اہد جوانی رو رو کاٹی پیری میلی آنکھ مون یعنی رات بہت تے جاگے سوا ہو میں تو ایسی بڑھ دیا میں لیکن اصل یہ لکھنا ہے یہ بھی آسکتا میر تقی میر کو خدا سخن جو کہا جاتا ہے یا میر تقی میر کی شاعری خصوص ہے میر حضو کی شاعری میں نمائی خصوص خدا سخن کہا نمائی مطب سب سے علق یونی ان کے کلام میں درد مندی مہجوری اور تیزی پی نمائی اثر ان کے کلام میں بیبنا وہ ساتھ ہو گیر آئی پائی جاتی ہے اگلہ اس میں مردہ غالب کے انداز بیان پر دونوں میں سے ایک تو ضرور آتا ہے دونوں یاد کر لینا تو ان کی شاعری کی انداز بیان کے بارے میں دیکھ لو غالب اردو شاعری امداز شاعرم کی شاعری خصوصیات ہیں تہداری غالب کے کلام میں بری خصوصیات ہے یعنی نظر میں مفہم سمجھ آتا گھور کی جئے اس کی تیہ سے دوسرے معنی نگلتی غالب کے کلام میں تقیل کی بلند پروازی تقیل کی بلند پروازی ہے اور وہ شوقی ذرافت ان کے کلام دوسری بری خصوصیات ہے بے فطرت ایک حسم کے انسان ہے ان کا انداز کئی بار ذریفان ہوتا ان کی دلچسپ باتوں سے وہ دوسروں کو خوش رکھ خود سمجھ ہے اس کے علاوہ غالب کے کلام میں غور اور فطر کا انداز پایا جاتا ہے یہ سوچ رہے ہیں یہ ساری بات آپ غالب کے کلام کے بارے میں دیکھ سکتے اس کے بعد اگلا سوال ہے نظم نظم نئی تہذیب کا مفہم اپنے الفاظ میں آپ کو لکھ نا ہے تو نئی تہذیب کا مفہم یہ ہی ہے کہ نئی تہذیب سے معقوب شاعر کہتا ہے کہ نئی نسل کی تہذیب کی دیوانی ہو بینا سوچے سمجھے مغربی تہذیب سکلین کر رہی ہو ایک تاریخ مستقل کی طرف اشارہ شاعر کہتا ہے بہت جید اندوستانی تہذیب ختم جائے یہاں کہ لوگ اپنی تہذیب رہن سین بول کر مغربی تہذیب کو اپنانے گے ہماری تہذیب تمدن قیمت گڑ جائے اور ارطرف مغربی اچھا جائے لوگ وہ کے نام آپ لگ دیں آس میں آپ بتا جاؤ اکبر الابادی ہوگا ہے ساہر لیو جیانی ہوگا ہے غالب ہوگا ہے امبال ہوگا ہے میر ہوگا ہے یا آزاد نظم کی تاریخ بھی آپ لکھ سکتا دکھا دیتا ہوں میں آپ کو آزاد نظم کی تاریخ ایسی نظم جس میں نہ جس کے مصر چھوٹے بڑے آزاد نظم تیلا کی لیکن ان نظم میں وزن ضرور ہے اگلا سوال قصیدے کی تاریخ لکھ دو قصیدہ گوش آیر کے نام لکھیں قصیدہ گوش آیر تو یہ رہ اور سودہ اس کی تاریخ دیکھ لی گئے قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں کسی دو نظم کے عنوان اور شورہ کے نام لکھیں نئی تیزی وقبر الابادی کی پرچھائیاں سائل لگ نظم کسے کہتے ہیں اسے بھی لیکھ لاؤ نظم غز مرسیہ ربائی مسنوی شاعری کی مختلف نہیں لیکن اس میں نظم حدوی اظہار کا سب سے بہتر اس کے مصرع معنی ہم وزن ہوتے ہیں اور ہم ہر کلام موزی و مقنع کے نظم کہے سکتے ہیں نظم کا کلام خاردی حیات جس کا نقطہ مختلف سلسلوں سے مختلف معنی استعمال ہوتا رہا ہے کبھی نصر کے مقابلے میں شاعری کا ذکر کرتے ہوئے نظم کہہ کر شاعری مراج دیتے ہیں اس میں شاعری یہ ساری بات آپ اس میں لکھ دینا اپنی پسند کے دو اشار لکھیں کوئی بھی لکھ دو اپنی پسند کے لئے تمہیں یاد ہوں لکھ دینا لکھ پھر بھی چلو ایک جات تمہیں دکھائی دیتا ہوں تم بھی عید رکھو میں زاہد نہ تم کیوں نہ کسی کو پلاس کیا بات ہے تمہاری شراب تہور میں جس میں لاکھ برس کی گھروں ہیں ایسی جنت کا کیا کرے رہے شیئر ایمار صاحب بھی آپ کو بسند ہو لکھ جینا اقبال کے لکھ آخری پہ جائے اوپشنل والا حصہ با میں یا تو اوپر والا کرنا یا نیچے والا کرنا اوپر والا دیکھ لو کیا سوال ہیں محلے کی صفائی پہ پانچ بھی کلاس مات دی ہو ہی لکھ نیچے سکول میں یوم آزاد ہی ادھار رہی کی کیا تعریف ہے سرخیوں کی اہمیات یہ کر دیں نہ یہ بتا رہو فیچر کی تین خصوصیت کیا ہے فیچر جو ہوتا ہے تین خصوصیت ہلکی اپل کے مضمون کو فیچر کہتے ہیں فیچر آہ کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی فرد وغیرہ یہ ساری چیز بات فیچر اخبار رسالوں میں تو شفتہ ریڈیو بھی سنے جا چار پانچ بات تھی اگلا انٹرویو کے کتنے قسم ہوتی ہیں جو جی انٹرویو بھی دیکھ لو انٹرویو کی قسم ہے عام طور پر تین قسم ہوتی انٹرویو برائے حقائق انٹرویو برائے رائے شخص انٹرویو ریپورٹر اور نامانگار کے کیا کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لینا ریپورٹر نامانگار آج کل ریڈیو کیا ہے ترسیل سے بیان کرو ریڈیو الیکٹونک میڈیا کا اہم حصہ ہے ریڈیو ہمارے ملک منی سو ستائیس میں چھوٹے س اسٹیشن س اسٹیشن دیوڑ کلو وارٹ کا تھا اور ایک برائے سو انتالیس میں وہ اس طرح سے ہو اور پھر یہ ساری آخری سوال بتا رہا ہوں دفتری نوٹ کون لکھتا اس کا کیا مقصد ہے اس کے بعد آپ پہ پورا ہو جائے گا بڑا لمبا پی پر ہے دفتری نوٹ کون لکھتا اس کے دفتری نوٹ دیکھئے آپ دفتری نوٹ دفتر اور سرکاری خطو دفتری کام کے لیے بھی سربراہ کی تحت بہت سے شعبے ہوتے ہیں یہ ممکن نہر شعبہ آنے واجی فائل کا خود ہی وغور مطالعہ ہے ساری بات ہیں اس میں سارا دن نوائی ہیں ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دفتر ویڈیو پسند آئی لائک شیئر سبسکر